انٹریسٹ فری لون جو کہتے ہیں ہمیں اب جو حکومتیں بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کا خانم ہے اللہ نے ہدایت دیا ہے تو یہ تیز آسو ہے ایک نامی کا اسپیکٹ ہے سوسائیٹی میں جب تک دینے والا نہیں رہتا سوسائیٹی اس ادار نہیں ساتھ بیس کنوڑ مسلمان ہمارا پارٹیسپیشن کیا ہے جو پروائیڈر ہونا چاہیے دینے کی طاقت رکھنا چاہیے جس سے ہمیں سماج عزت کریں حکومت کچھ کرے یا نہ کرے سماج عزت بحث اور ڈسکشن سے کیا آوخاف کو ہم بچا سکتے ہیں یہ سب سے بڑا سوال میں آپ کے ساتھ آنا ہے تو اس کے لئے یہ تنظیمیں ہونا چاہیے سیلف پیٹی کرتے ہم ہم مسلمان ہیں ہم غریب ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں یہ سیلف پیٹی جو ہے ہمارے پاس نگیٹیوٹی جو ہر چیز کے لئے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمارے پاس سورسز کا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے کوئی انکریجمنٹ نہیں ملتا ہمارے پاس پاسے نہیں ہیں تو یہ نگیٹیوٹی بگیسٹ ہر ہمارے کمیونیٹی میں نگیٹی کو دور کریے آپ چالنج لینے کی کوشش کیجئے اللہ کے اوپر حقین رکھئے یا کامیابی دینا نہیں دینا اللہ کے زیادہ ہے مگر آپ آگے بڑھنا چاہیے جب چالنج ہی ایکسپ کرنے آپ تیار نہیں ہے تو آپ کو کون آکے مدد کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ عوقات اور لکات میرے نظر میں پوری انسانیت کے لئے اللہ سے دیئے گئے مساوات کے لئے ایکوالٹی کے لئے ایک انسٹرومنٹ دو انسٹرومنٹ جو ہم کہتے ہیں وہ دیئے گئے زکاة ہم تو جانتے ہیں اللہ نے اسے فرض بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مدینہ کی ریاست کی بنیاد دانی یہ یہ زکاة حکومت کو جانتے ہیں حکومت کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں کسی بھی ذریعہ سے ٹیکس لو آگا ہے وہ ٹیکس کے ذریعے سے حکومت فیسیلیٹیڈ کر کے جو پروائیڈ کرتی ہے لوگوں کی بھلائی کے لئے یہ ایک زکاة کسی لئے اس کو فرض کہا گیا ہے جہاں تک اس کے ساتھ یہ اور آسپیکٹ کو ہم نے بھول گیا ہے صدق یعنی اللہ تعالی اللہ تعالی اس کے ساتھ زکاة کو فرض کیا مگر صدقہ کو اللہ تعالی نے کہا آپ دو اللہ کی راہ میں جو آپ کے پاس ایک سس ہے اس کو دو یعنی دینے کی فطرت اللہ تعالی نے اللہ کی فطرت نہ دینے کی فطرت ہم اللہ سے مانگتے ہیں جب اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ اللہ کہتا ہے آپ بھی دو آپ یہ فطرت پہدا کریں تو یہ یہ سوسائیتی کو ہیپر کرنے میں یہ ایک انسٹرومنٹ اللہ تعالی نے اس کو زکاة کو فرض کر کے صدقے کے ذریعے سے آپ صدقہ ایک دو میں دس دیتا ہوں مجھے چند دن پہلے میں ہمارے یونین منسٹر ہیں نیتن گٹکری صاحب وہ ایک انڈسٹریل گیادرنگ کو اٹرس کر رہے تھے تو انڈسٹریز والوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ دو لوگوں کے لئے آپ کو بھگوان دس دے گا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا تجربہ ہے میں یک دیا ہوں دس حاصل کیا ہوں کہا اللہ تعالی آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ دو خرض حسنہ دو مجھے خرض دو کسی کس کے لئے خرض حسنہ غریبوں کے لئے یہ سب کانسپ جو دبلپ ہوئے ہیں خرض اتنا کا کانسپ ایک ایک اکانومی ہے یہ انٹرس فری لون جو کہتے ہیں ہمیں اب جو حکومتیں بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کا خانون ہے اللہ نے ہدایت دی تو یہ جب تک دینے والا نہیں رہت سوسائیٹی صدا نہیں ساتھ اور اس لئے دینے کی فطرت پیدا جو قوم دینے کی فطرت پیدا کرتے اس کی سماج میں سوسائیٹی میں عزت ہوتی ہے اب ہم ڈسکرمنیشن کی بات کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ امتیاز بڑھتا جا رہا ہے کچھ کرتے ہمارے ساتھ لیگٹیوٹی ہمارے میں ڈیولپ ہو رہی ہے کیوں کہ ہم دینے والے نہیں بنیں سوسائیٹی میں ہماری عزت نہیں ہے ہماری ضرور سوسائیٹی کو آج نہیں ہے یاد رکھ لیجئے جو بھی کر لیجئے آج ہماری ضرور سوسائیٹی کو محسوس جب تک آپ ہماری ضرورت محسوس نہیں کریں گے آپ یہ ہی احساس کرتے رہیں گے ہمارے کم تری پیدا ہوگی یہ قوم میں ہم employment create نہیں کر رہے ہیں ہم کسی دینے سکتے کیونکہ خود ہم ہمارے میں تعلیم کی کمی ہے آپ غور کیجئے کہ آج 20 کنوڑ مسلمان ہمارا participation کیا ہے جو provider ہونا چاہے دینے کی طاقت رکھنا چاہیے جس سے ہمیں سماج عزت کریں حقومت کچھ کرے یا نہ کرے سماج عزت آج کل آج کل آپ دینے والے ہو ایک آپ کے پاس انڈسٹری ہے یا آپ کے پاس ایک education institution ہے اور آپ کچھ دے سکتے ہیں society کو تب ہی آپ کی عزت ہوگی society میں کہ Indian economy 3 trillion کی economy یہ 3 trillion کی economy میں ہمارا کیا رول ہے ہم کتنے کارپوریٹس دیا ہیں اس ملک کو ہم کتنے hospitals establish کیے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے ہم ہمارے resources کو ہم کس طرح سے استعمال کیے ہیں کھیں کھیں اس کے اوپر بحث ہوتی ہے اب چھوٹے سے چھوٹا ایک ڈاکٹر شفا کا نہ رکھ دیجئے وہ ڈاکٹر اچھا qualified ہے اور اس کے ہاتھ میں شفا ہے تو لوگ ہندو مسلمان کیا ہے کیوں کھڑ کے آپ کو حاصل دینے کی طاقت پیدا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو ہمارے ریسورسز کو اکھٹا کر کے اس کو سوسائیتی کے لیے استعمال کرنا چاہے قرآن میں کہا جاتا ہے آپ کی ضرورت سے جو ہے وہ پبلک کا آپ کا نہیں ہے اس دنیا میں ہر آدمی یہ جو بھی اس کی دولت ہے وہ اللہ کی دولت ہے اس کی استعمال کے لیے ہے اور استعمال کے طریقے قرآن میں بتایا گئے ہیں اس راف سے ملا ہے کنجوسی سے بھی ملا ہے کہ سیمپل تنگس ہیں جب تک ایک سٹینڈیچر نہیں ہوتا ایکٹیویٹی نہیں ہوتی سوسائیٹی جیس وائی انٹرسٹ پروہیبیٹی انٹرسٹ سے ایکٹیویٹی نہیں ہوتی دینی آسپیکٹ اللہ ہوں گے انٹرسٹ کے مگر ایکنومک آسپیکٹ ہے کہ انٹرسٹ سے آپ لوگوں میں وہ جذبہ تک رسک یہ نہیں یہ قتم ہو جاتا ہے اوقاف کی بات آتے ہیں تو اتنے جذبات ہی ہو جاتے ہیں کہ بہت سے جگہ دے گاؤں کہ اوفاق کی بربادی ہمارے آنکھوں میں آنسو آن یہ جذبہ ہے کیا وہ جذبے سے آپ کے اوقاف کے جائداد تحفظ ہو جائے گا وقت فیکٹ ڈیفین کرتا ہے کہ ہر مسلمان اس کا بینیفیش اوقاف ہر مسلم ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ایسے کانفرنس کو چھوڑیے بعد میں ہماری زندگی میں اوقاف کی فکر رکھ کے اس کے طرف کچھ نہ کچھ کانٹریبیشن کریں اگر ہماری پراپرٹی کوئی خبضہ کر لیتا ہے ہم سپریم کورٹ تک جا کے لڑتے ہیں کی میری پرسنل پراپرٹی ہے یہاں اللہ کی پراپرٹی میں گزرتا رہتا ہوں میں دیکھتا ہوں کوئی ناجائز خبضہ کیا ہے یا کوئی بربادی کر رہا ہے اور مجھے اس کی توجہ طرف توجہ تک نہیں میں دیکھتا تک نہیں یہ کیا ہے تو کیسے آپ اوقاف کو بچا سکیں گے تحفظ کیسا کر سکیں گے خانون سے تحفظ ہوتا تو کب کی تحفظ ہو جاتے تھے تو ہر مسلمان کو اپنے آپ کو یہ فرض یہ تے کر لینا چاہے کہ میں پورے حکومت کچھ کہو خانون کچھ جائدات کو حفاظت کہوں تحفظ کریں پورے اوقاف اوقاف کس لیے اگر اسے آپ آمن ہی نہیں نکہ آئے ڈپلائی نہیں کی آپ فنڈ اس کے اوپر اب بڑا آپ کا دس یکر یا پنرہ یکر آوکی جگہ دے دی آپ ایک ہزار یکر کی زمین ہے ایک ہزار یکر کیا فائدہ ہزار یکر کی جب تک اسے آپ ڈیولپ نہیں کریں گے اس پر کیپیٹل نہیں ڈالیں گے ایمپلو نہیں کریں گے اس سے انکم جنریٹ ہو تو وہ انکم لوگوں کی بہبودی کیلئے کچھ کر سکتے ہیں ورنہ وقت کی بارے میں بات کر کے تحفظ کر کے فکر کر کہ اگر ڈیولپ بیٹل نہیں ہوا تو خانون بنے ہیں سکچن 32 4 وقت پاک میں آٹ کیا گیا ہے کہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وقت بورڈز کو یا متولی کو کمرشل ڈیولپ پرپرٹی ہے کہیں بھی اس کا جائزہ لے کر اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے کہ خانون آج سے کتنے وقت بورڈز اور ان کو یہ بھی پور دیا گیا ہے کہ اگر وقت بورڈ پرپرٹی کو آئیڈنٹیفے کرنا چاہیے کمرشل وائبل پرپرٹی کو ڈیولپ کر کے اس کا انکم جنرلیٹ ہونا چاہیے اب وہاں انکم ہونے کے بعد اگر وہ متولی کو نوٹیز دے سکتے ہیں وقت بورڈ کہ یہ کمرشل پرپرٹی ہے اس کو آپ ڈیولپ کرو اگر نہیں کریں تو وقت بورڈ کو ایزاد ہے کہ وہ اپنی تحویل میں لے سکتے پرابرٹی وہ لے کے وقت بورڈ کے اوپر ذمہ دارے دی گئی ہے کہ وہ ڈیولپ کریں ریسورس بنائیں آج تک شاہد ہی کوئی یہ پراویجن ہونے کے پاس سارے ہندو سار میں کوئی یہ پراویجن کو استعمال تو بہت سے قانون ہے ہمارے پاس قانون سے کچھ ہو نہیں سکتا جب تک لوگ جن کے اوپر ذمہ داری دی گئی ہے وہ وہ آگے نہیں آگے تو کوئی وقت پراپٹی ہوگی ملک کا کیاپیٹل اس میں انویسٹ کرنا چاہے ہم کون سا کیاپیٹل کہا انویسٹ کر رہے ہیں ہم ہمارے بیلڈنگ میں تعمیل کرتے ہیں بڑے بڑے مینشن تعمیل کرتے ہیں تو وقت پر کون انویسٹ کرے گا تو اس کے لیے کارپوریٹ بنانا پڑے گا ہم نے UPA کے زمانے میں سوچا کہ مزلما کے پاس پیسہ اکھٹا نہ کرنا مشکل ہے تو سچار کمیٹی نے رقمنٹ کیا تھا پارلمنٹری کمیٹی رقمنٹ کیا تھا ایک وقت ڈیولیپمنٹ کارپوریشن بنایا جائے تاکہ یہ کارپوریشن فنڈ اکھٹا کریں انڈیویجیل کرنے سے کارپوریشن کریں تو نیشنل وقت ڈیولیپمنٹ کارپوریشن بنا لانچ ہوا خیر UPA حکومت تھی آج تک کوئی آواز اٹھا ہے کہ فال بنائے جائے ایک ٹیو بنائے جائے نیشنل وقت ڈیولیپمنٹ کارپوریشن موجود ہے ہزار پڑوڑ کی کیپیٹل کی اس میں گنجائش کی گئی تھی کتنے مسلمانوں کو معلوم ہے یہ کتنے مسلمان جانتے ہیں جو وقتی فکر رکھنے ہیں کہ ایک ایسا کارپوریشن بنا ہے ایک ہزار پڑوڑ کیپیٹل بنا ہے آپ کی سرکار اس کو ختم کیا آواز بھی نہیں میں سارا ہندوستان کے ورک بورڈ پڑوڑ پارلیمنٹ کو ایک کامپرہنسیو ریپورٹ وقت میں پریزنٹ کیا اس میں ہر سٹیٹ کا ورک بورڈ کے جائے زیادہ لیا 99% ورک بورڈ میں مطولیوں کے جھگڑے مطولیوں کے اپائنٹ کون مطولی بنے گا کون سی کمیٹی آگی اسی کے اوپر ہے مائی تو کرناٹا ورک بورڈ میں تین مرتبہ بورڈ ممبر رہا اتنا برا کنڈیشن ہے کہ اس کے پورے ذمہ دار مسلمان ہیں تو سوچئے آپ بحیث اور ڈسکشن سے کیا اوقاف کو ہم بچا سکتے یہ سب سے بڑا سوال میں آپ کے سامنے تو اس کے لیے یہ تنظیم ہونا چاہیے کہ جب تک ریسورس کو موپیلیش نہیں کرتے ہمارے پاس ریسورس آئیں ریلین ڈالر میں ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ ہے 15% نہیں 15% ڈالر 115 ڈالر ہوتے ہیں چھوڑی 115 ڈالر غریب ہے مسلمان اس کا کم نہیں ہے اسے 100 ڈالر 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 75 ڈالر 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 75 ڈالر 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 بیلین 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 وہ بولے ایک بھی نہیں جو نام لیا جا سکتے ہیں اب کارپوریٹ سیکٹر میں تم نہیں آئیں گے تو آپ کا وجود ہی نہیں ہے نا کارپوریٹ سیکٹر بھی سے ملک کی اکانی بھی ڈیولپ ہوتی ہے اس مال سکل انڈیسٹی سے ڈیولپ ہوتی ہے اگر ہم آپ دیکھئے ہمارے سکل ڈیولپمنٹ کا ایسا جائے آپ ان کو رکگنیش کیا گیا ہے یہ سکل تھا ہمارے پاس ہے اس کو کیسے ہم ایکسپلائٹ کیے کیا یہ کوئی آوارٹ دے دینے سے وہ سکل بچ جائے گا تو میری یہی گزاریش ہے اس کانفرنس میں جو بھی آمد ہو ہیں جو بھی ہے کہ فکر کیجئے وقت کو بچانے کی ہم سب کی ذمہ دار ہیں جب تک مسجد کو آپ مرکز نہیں بنائیں گے یہ کانسپٹ جو ہے عطلم پروی صاحب نے کہا کہ ہم مسلمان بہت دیر سے بیدا ہوتے ہیں آج قدیر صاحب کو معلوم یہ نویس میں کیا تحل کام اٹھا ہے نیاشنل اسکول آب اوپن یونیورسٹی دیسٹنس ایڈیوکیشن کوئیٹ کے کو معلوم نہیں تھا ڈیسٹنس ایڈیوکیشن کیا ہے کئیسا کر سکتے ہیں کئیسا ٹیچ کر سکتے ہیں دو سال میں نقشہ بدل گیا آج ڈیسٹنس ایڈیوکیشن سے ریا لیکن یہ زکاة اور اوقاف یہ دو ایسے ایدیاس ہیں اگر اس کو ہم اپنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی غربت دور کیا جا سکتا ہے ہر پروپلم کو اڈرس کیا جا سکتا ہے جب تک ہم اپنی بچت کو اپنے واسطے استعمال نہیں کرتے تب تک ترقی ناممکن ہے میں یہ لے لیجئے چند بزنس پیپل چند لوگ ترقی کر سکتے ہیں مگر خوم ترقی نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کے پاس ریسورس نہیں ہیں آپ اس کے پاس سکل ہے وہ سکل مر جائے گا مگر آپ کے پاس اسے سپورٹ کرنے کے پاس سے آپ کے پاس کوئی ادارے نہیں ہے ہر کمیونیٹی محنت کی ہے اس لیے ایک پروپر سٹیڈی کے دوسرے قومیں کس طرح سے اپنی ترقی کو اڈرس کیے ہیں ہمارے پاس جائزہ لینے کا طریقہ نہیں ہے ہر کمیونیٹی جو اپنے آپ کو میجارٹی کہے وہ خاموش نہیں بیٹے ہم خاموش بیٹے تھے سو سال پہلے سے وہ محنت کر رہے ہیں اور تعلیم ادارے بنا ہے آج بھی کتنے انیورسٹی ہیں ہمارے انگلیوں میں گل سکتے ہیں ہماری انگلیوں میں کس نے منع کیا ہے آپ کو سیلف پیٹی کرتے ہم ہم مسلمان ہیں ہم غریب ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں یہ سیلف پیٹی جو ہے ہمارے پاس نگیٹیوٹی جو ہر چیز کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمارے پاس رسورس کا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے کو انکریجمنٹ نہیں ملتا ہمارے پاس پاسے نہیں ہوتے تو یہ نگیٹیوٹی is the biggest hurdle ہمارے کمیونیٹی میں نگیٹی کو تو دور کریے آپ چھالنج لینے کی کوشش کیجئے اللہ کے اوپر یقین رکھیے کہ کامیابی دینا نہیں دینا اللہ کے زیادہ ہے مگر آپ آگے بڑھنا چاہیے جب چھالنج ہی ایکسپ کرنے آپ تیار نہیں ہے آپ کو کون آکے مدد کرے گا آگے بڑھیں تو اللہ کی مدد شامل ہوگی اب آگے ہی نہیں بڑھ کے خالی بحث اور مباحثہ میں اپنا وقت گزارتے تو کمیونیٹی ایکسپ نہیں کر سکتی یہ تو آپ دینے والے بنیں سوسائیٹی کو دیں سوسائیٹی آپ کی عزت کرے گی خوم آپ کی عزت کرے گی تو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ کانفرنس میں کچھ نہ کچھ اس طرح ہم توجہ دیں تو اللہ تعالیٰ کے مدد ہم کشہ میند شکریہ